اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ایک پارسل کو انباکس کرنے والے ہیں جو کہ نیمر احمد کے پابلیشنگ ادارے زنجبیل کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا ہے تو یہ ہے مور چال جو کالے رنگ کی جلد اور اس کے اوپر سنہری رنگ کی لکھائی اور دکھنے میں یہ کوئی کتاب نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک ریبن بندہ ہوا ہے تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا ہے اور یہ کافی مضبوط نظر آ رہی ہے تو اس کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز دکھائی دی ہے وہ ہے ایک فوٹو فریم تو بہت خوبصورت فوٹو فریم اس کے اندر آپ اپنی تصویر لگا سکتے ہیں زنجبیل ایک ادارہ ہے جو کہ خوبصورت توفے اور گفت وغیرہ بناتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ ایک لفافہ ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم بعد میں کھولیں گے یہ آخر اس میں کیا ہے تو یہ ایک اور ڈبا میں نظر آیا یہ بھی کالے رنگ کا ڈبا ہے اس کے پرسنہری لکھائی جو یقیناً کسی ناول سے لی گئی ہے تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا ہے اس کے اندر ایک خوبصورت سے رنگین کپڑے کے اوپر لکھائی ہے جو کہ یقیناً کوئی نظم ہے مردو نظم ہے اسی مشہور شاعر کی اس کو آپ اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنی لیبریری میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت دکھے گی تو یہ دو چھوٹے چھوٹے ڈبیاں ہیں تو ان میں سے ایک ڈبی کو ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو اس میں ہمارے سامنے ہے ایک رنگ خوبصورت نازک سی انگوٹی اس پہ لکھا ہے میں عام ہوں یہ دیکھیں یہ انگوٹی اس کے اندر موجود ہے اس کو ہم واپس رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس دوسری ڈبی میں کیا ہے تو اس دوسری ڈبی میں ہمارے سامنے ہے ایک چین اس کو آپ اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں چین بھی بہت خوبصورت سنہری رنگ کی آپ کے سامنے ہیں تو اس ڈبی کو بھی ہم رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دوسرے بڑے سے ڈبے میں کیا ہے یہ دیکھیں ہر ڈبے کے اوپر اس کی مناسبت سے کس نہ کسی ناول کی کوئی نہ کوئی تحریر موجود ہے تو اس کے اندر ایک ہمارے سامنے ہے جی ہاں ایک شاپنگ بیگ ہے اس کے اوپر بوس لیڈی لکھا ہے کپڑا بھی کافی مضبوط ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کو ہم دوبارہ رکھ دیتے ہیں ایسے ہی اور دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ ایک اور چیز ہمارے سامنے ہیں اور یہ کیلنڈر جی ہاں اس کو آپ اپنی ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور ہر تاریخ کے ساتھ ان کی ناول کی کوئی نہ کوئی انہوں نے لائن لکھی ہوئی ہے گتہ کافی مضبوط ہے بہت خوبصورت تو یہ ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہے مزید دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہے تو یہ ایک اور چھوٹا سا ہمارے سامنے ایک پیک ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا ہے اس کے اندر جی لگ رہا ہے کہ یہ چائے کے مگ کے اوپر ڈھکنے کے کام آتے ہیں جی ہاں اس کو ہم دوبارہ واپس رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہے یہ ایک چھوٹی سی ایک ڈائیری رومہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے خوبصورت فیلد خوبصورت اور بہترین صفات نمرہ احمد کی کلم سے رکھی ہوئی تحریر یہ آپ کے سامنے اور آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس انیویلوپ لفافے میں کیا ہے اس لفافے میں لکھا ہوا ہے ان چیزوں کا استعمال کہ آپ ان چیزوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ کسی نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ